بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جر میں ہوں آپ کا مذبان طائر نصیب ناظرین بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور رحمان خان میرزی آپ کو معلوم ہے نیپ کی کسٹڈی میں ہے بی فور یو کے ممران وہ احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو بینک اکاؤنٹس منجمت دیئے گئے ہیں وہ کھولے جائیں اس کے علاوہ ناظرین جو راجہ ریاض ہیں موٹیویشنل سپیکر وہ بہت تقدہو کر رہے ہیں کسی طرح سے نیٹ ورک مارکٹنگ لگلائز ہو جائے گوشتہ روز ملک نوید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میرے بھی ان کے ساتھ کچھ سوالات تھے لیکن وہ سوالات میرے خیال سے جو ان کا اپنا اپنی چینل ہے وہاں پر نہیں دکھائے گئے لیکن میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ وہ میں نے کیا سوال کیے تھے اور انہوں نے کیا جواب دیئے تھے اس کے علاوہ بی فور یو کے ممران جو میسجز کر رہے ہیں کالز کر رہے ہیں ہماری آواز بنیں بالکل میں تیار ہوں آپ کی آواز بننے کے لیے لیکن آپ کا ممران کا کچھ چہرہ بھی میں دکھانا چاہتا ہوں آج جو پروگرام کروں گا وہ سپیشلی جو ہوگا کہ بی فور یو کے جو ممران ہیں جو جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی کو رہا کیا جائے بینک اکاؤنٹس منجمنٹ جو ہیں وہ اوپن کیا جائے تاکہ ان کو ویڈرال ملتا رہے ہیں اس کے علاوہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں یعنی کہ بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنی کے جو مالک ہیں سیفر رحمان خان نیازی ان کی جو وکیل ہیں ان سے جو گفتب ہوئی وہ کل کے پروگرام میں آپ نے سن دی ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں جو نیا نائب کا آرڈیننس آیا ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آرڈیننس کیا اس کا اقلاق سیفر رحمان خان نیازی پر ہوگا اس کے اوپر ابھی ڈیویٹ چلنی ہے کیونکہ آرڈیننس تو آیا ہے پرسورات کو اور سیفر رحمان خان نیازی وہ نیاب کی حراست میں پندرہ تیرہ دن سے پہلے سے ہیں خیر اس کے اوپر پھر بات ہوگی لیکن بی فور یو کے جو ممران جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری آواز بنے ہیں بالکل میں تیار ہوں میں آپ کی آواز بن دی رہا ہوں لیکن اگر آپ مجھے دھنکیں دیں گے ان دھنکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہو آپ میرے گھر کے باہر ریڈ لیڈر ٹھینکیں گے تو بھون جائیں کہ میں ڈر جاؤں گا میں خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا اور میرا کام یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے جو اتنے پڑے لکھی ہوتی نہیں ہے اور وہ نصربازوں کی ہتھے چڑھ جاتی ہے وہ سکین کر جاتے ہیں لیکن راجہ ریاض کو میں سلوٹ پیش کروں گا کہ انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لگلائز کرنے کے لیے آواز بلند تھی کیونکہ کل ملک نویج نے بھی یہ بولا تھا کہ ایک کہ انہوں نے صاحب بتایا کہ انہوں نے بہت اس پر کام کیا ان سے بھی کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ایک بیٹ کی پروگرام کیا جائے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لگلائز کیوں نہیں ہوتی لیکن پروگرام مزید آگے بڑھانے سے پہلے جس طرح آپ لوگ کے الزام تراشی میرے پر کرتے ہیں جی آپ نیگیڈیف پروگرام کرتے ہیں میں تو ہمیشہ ڈاکومنٹڈ ٹرو کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں لیکن جو آپ کے ممران ہیں بی فور یو کے ممران کوئی بھی جو چیز نہیں چلائے گا وہ واش ٹائمز چلائے گا اور ابھی آپ کا جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں جو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا موقف نہیں سنتے آج میں آپ کو آپ کا موقف سنواتا ہوں جو کل احساب عدالت کے باہر میری ٹیپ نے وہاں پہ ساؤن وائٹ جو کی ہیں یعنی کہ جو ویڈیو بیانات لیے گئیں جو آپ کے بیانات لیے گئیں وہ کیا ہے پہلے آپ وہ سننیجی اس کے بعد آگے مزید پروگرام چلاتے ہیں اور نیٹ وک مریک ٹیٹنگ کے اوپر خصوصی بات بھی کروں گا لیکن پہلے جو کل احتجاج ہوا جو احتجاجی مظاہرین تھے بی فور یو کے ممران تھے انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو وہ سنواتا ہو یہ ہماری کوئی مشکل بھی نہیں یہ ایسی یہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق انہوں نے جو نیپ والوں نے سیف صاحب کے لیے جو کچھ کیا ہے ہم اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ریگولائز کام تھا اور عوام اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور عوام کا بہت اچھا طریقے سے یہ سسٹم چلا رہے تھے کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں تھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی لینڈین میں بھی پرابلم نہیں آیا ابھی تک اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے اس لیے ان کو بال کیے جائے اس سسٹم کو بال کیے جائے اور اس سب کو رہا کر ہمارے ساتھ کوئی فراد نہیں کیا ایسر جی سیف اور ایمان صاحب نے کوئی کسی کا ایک روپیہ نہیں کھایا بلا واسطہ بل واسطہ ہمیں نیپ اور ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان سے التماث ہے کہ ہم غریب لوگوں کا چولہ جلنے دیں اور ہم پچھلے تین سے چار سال سے ہم اس کے ساتھ جوائن ہیں ہمارے ساتھ ایک روپے کا بھی فراد نہیں ہوا اور ہم ایک چھے لاکھ بندے ہیں جو انویسٹر ہیں اور چھے لاکھ کے ساتھ ہر گھر میں تین افراد کریں تو یہ تیس سے پینتس لاکھ لوگ بنتے ہیں تو لہٰذا ہماری گزارش یہی ہے کہ ہمیں سیف اور ایمان صاحب کو ریلیز کریں اور ہمارے جو بینک اکاؤنٹس بند ہیں جو کے منجمید ہیں وہ کھلیں تاکہ ہمارا ویڈرال ہمیں ملے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا گھروں کے چولے چلتے رہیں بیسکلی پوری دنیا کے اندر ڈائریک سیلنگ اور نیٹ ورک مارگٹنگ ہوتی ہے جس سے ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے سیم خان صفرمان نیازی صاحب نے دوزار سولہ کے اندر یہ کنسپ لے کے آئے اور اس سے کنسپ کو پورے پاکستان میں کیا ہے پانچ لاکھ لوگ پانچ لاکھ لوگ جو ہیں اس ادارے کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا اپنی بدد آپ کے تحت ایک روزگار لگا ہوا تھا اور پانچ سو کروڑ اس وقت ہمارے بینک میں پڑے ہیں جو کہ بینک بند ہونے کے بعد لوگوں کو پروفٹ نہیں آ رہا تو مہانہ ہر بندے کو چار سے پانچ پرشنٹ کمپنی پروفٹ دے رہے تھی اور تقریبا پانچ سے چھ لاکھ یوزر ہیں جو کہ بڑے خوشحال تھے جن کو ایک اچھا آمدینی کا ذریعہ تھا اور وہ پوری دنیا کے اندر یہ سیل کر رہے تھے ہماری گورنمنٹ آپ پاکستان اور اداروں سے گزارش ہے کہ اگر ڈائریک سیلنگ ایڈسٹری نیٹ وک مارکٹنگ کو ریگولیٹ کیا جائے تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ فری لانسر ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو کریٹ کرتے ہیں خود کام کرتے ہیں خود کماتے سے ہمیں ملک اور اداروں کو بہت بڑا فائدہ ہے مشکلات یہ ہے کہ ہمارے ہم اس نیٹ ورک سے اور سیفر احمان سے منسلک سے تقریباً تین سال سے منسلک ہیں اور ہمیں پراپر جو ہے پرافٹ دے رہے تھے جب سے نیب کا یہ ان کے پر کیس بنا ہے نیب نے ان کو ریسٹ کیا اور ہمارے ان کے بینک اکان جمعت کی ہیں ہمارا پرافٹ بند ہو گیا اس وقت سے ہم مشکلات میں ہمارا چولہ بند ہو گیا تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کریں گے نیب سے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ نیٹ ورک سسٹم جو ہے چلنے دیا جائے اسے کافی جو تقریباً چھے لاکھ ہمارے ممبر ہیں ان کے ہمارے گھروں کے چولے جار لے تو جو کہ بند ہو چکے ہیں جی تو ناظرین یہ وہ مظاہرین تھے یعنی کہ بی فور یو کے وہ ممبران تھے اب وہ یہ بھی مجھے بلیم دیتے ہیں جی کہ آپ متاثرین کہتے ہیں متاثرین آپ کہیں نیب کے متاثرین کہیں نیب کے متاثرین آپ تب بنیں گے جب نیب آپ کو پیسے نہیں دے گا فلحال آپ بی فور یو کے متاثرین ہیں کیونکہ پیسے آپ کو بی فور یو نہیں دے رہا خیر اب آپ یہ گلہ مجھ سے نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کی آواز بلند نہیں کی یا میں نے اپنے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو دکھایا نہیں یا میں نے آپ کا موقف نہیں چلایا وہ آپ نے موقف سنا شام کا اخصوصی پروگرام ہوگا میں نے جو اپلیکیشن دی ہے راجہ ریاض صاحب کے خلاف ملک نویج صاحب کے خلاف سردار آیاز صاحب کے خلاف دیگر جو ان کے کچھ ٹاپ لیڈرز ہیں جن کو میں نے نومینیٹ کیا ہے اور میں آج اپنے اس دوبارہ پروگرام سے یہ کہہ رہا ہوں اگر مجھے ذرا بھی کچھ ہوتا ہے یا مجھے مجھ پہ کوئی اٹیمٹ کی جاتی ہے تو اس کے ریسپونسیبل ملک نویج صاحب راجہ ریاض صاحب سردار آیاز صاحب ملک مونیر صاحب مامون صاحب ڈاکٹر اسکر صاحب اے بی لنگریال صاحب اور دیگر ان کے جو کرتا درتا ہے وہ ہوں گے کل رات سے میرے ساتھ جو بیٹ رہی ہے جس طرح کی میسجیز جس طرح کی کالز اور جس طرح کی تریڈ لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں میرے گھر کے بھائے مجھے وہ بھی محصول ہو چکے ہیں اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا وہ تریڈ لیٹر آپ کو دکھاؤں گا وہ درخواست بھی دکھاؤں گا جو میں نے آئی جی سلامباد کو دی ہے وہ درخواست بھی دکھاؤں گا جو میں نے سائبر کرائم سیل میں سبمیٹ کی ہے کہ ایک تو آپ لوگ دو نمبر کام کریں اور میں آپ کی حواظ تو بلند کر رہا ہوں آج میں نے پروگرام سپیشلی آپ پہ کیا لیکن شام کا جو پروگرام ہوگا آپ کو میں ثبوت دکھاؤں گا آپ کو میں وائس نوٹ ورک سنواؤں گا جس میں مجھے تریڈز کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کر رہے ہیں رجا ریاض صاحب کی تو ان چلے پہلا کوئی ایسا شخص پاکستان میں سامنے آیا اس سے پہلے تو مجھے نہیں معلوم کسی نے نیٹ ورک مارکٹنگ کو لیگلائز کروانے کے لیے کوئی آواز بلند کی ہو جس طرح کل کی جو پریس کانفرس تھی اس میں ملک نوید صاحب نے کہا جی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیٹ ورک مارکٹنگ سے منسلک ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر نیٹ ورک مارکٹنگ لیگلائز ہو جاتی ہے پاکستان میں تو بہت بڑا سرمایہ پاکستان میں لایا جا سکے گا ملک نوید صاحب نے کل کی پریس کانفرس میں یہ بھی کہا کہ کچھ میرا سنچے پویسچن یہ تھا کہ اگر سیاستدان آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ عدالت کا دروازہ کھڑتا ہے پیٹیشنز موو کریں کہ نیٹ ورک مارکٹنگ وہ واحد انڈسٹری ہے جس طرح کل ملک نوید صاحب نے کہا جی کرپٹو کرنسی جب لیگل ہو رہی تو پاکستان میں رولا پڑا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ کچھ مناپلی بینکس کی بھی ہے لیکن بینکس اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو سات سے بائیس پرسنٹ منافع دے تو یہ لوگ کیسے دیتے ہیں لیکن خیر اس کے اوپر ایک مزید پروگرام کروں گا کہ جو نیٹورک مارکٹنگ ہے اس کو لیگلائز کیوں نہیں کروایا جا رہا کون کون سی ہرڈلز ہیں لیکن اگر راجہ ریاض صاحب چاہیں جس طرح کے ان کے تعلقات ہیں اور یہی اگر راجہ ریاض صاحب ان کو موٹیویٹ کرتے بی پور یو والوں کو آج سے چھ ماہ سال پہلے دو سال پہلے اگر آپ ان سے منصف ہو جاتے تمہیں امید کر سکتا تھا کہ شاید بی پور یو تو چلیں اس کا جو ہے وہ ہے لیکن نیٹورک مارکٹنگ کے اوپر لازمی کوئی نہ کوئی قانون بن جاتا کوئی مسفدہ بن جاتا دیکھیں گر مسفدہ بھی بن جاتا ہے تو وہ بھی بڑی بات ہے خیر اس کے اوپر مزید بھی آپ کو بتاؤں گا شام کا پروگرام میں آپ سے خصوصی کروں گا جس میں جو لوگ مجھے دنگیاں دے رہے ہیں تریڈ لیٹرز بیج رہے ہیں جو میں نے اپلیکیشن دی ہے اس کے اوپر آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا کل جب میرے سے کیا گیا تو راجہ ریاض صاحب نے فون کر کے مجھ سے معذرت کی ملک دویج صاحب نے فون کر کے مجھ سے معذرت کی میں نیشنل پریس کلاب میں گیا وہاں پہ بھی ملک دویج صاحب نے مجھ سے معذرت کی لیکن رات کے جو کچھ ہوا اس کے اوپر میں آج جو شام کو پروگرام کروں گا سب کچھ آپ کو آگاہ کروں گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ